اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو میری فوڈ کیسے ہیں آپ سب آج ہم اپنے کچن میں بنانے والے ہیں مزیدہ ہی کیری کی چٹنی میں نے کیری لے لی اس کو میں نے قدو کش کر لیا تھا ٹھیک ہے اس طرح سے اور ہم اس میں شامل کریں گے دو چار کھانے کے چمچ پانی زیادہ پانی کی ضرورت نہیں پیش آنے والی اچھا قدو کش کرنے کے بعد جتنا وزن تھا کیری کا اسے وزن کی میں نے چینی لے لی اور اس کو شامل کر دیا کیری کے ساتھ ٹھیک ہے اب کیا کریں گے پان سے ساتھ منٹ کے لیے کیری اور چینی کو تیز آنچ پر ہم پکا لیں گے کیری نے بھی اپنا پانی چھوڑنا ہے چینی بھی پانی چھوڑے گی میری فوڈ پر نیو ہے تو فڈا فڈ سے میری فوڈ کو سبسکرائب کر لیں بیل کی آئیکن کو پریس کر دیں ہم بنا رہے ہیں مزیدہ سی کیری کی چٹنی اچھا جی یہ دیکھیں پان سے سات منٹ ہو چکے ہیں کیری کافی ہاتھ تک پک چکی ہے اب اس میں تھوڑے سے مسالی شامل کریں گے ٹھیک ہے اس میں چل گیا تھوڑا سا نمک ساتھ میں ہم ڈالیں گے کٹی لال میرز مزیدہ سی چٹنی بنے گی یہ اچھا جی سات میں دو چھٹکی ہم ڈالیں گے کلونجی کلونجی کے بہت سارے فائدے ہیں آپ بھی اپنے کھانوں میں استعمال کیا کریں اور ڈالیں گے ثابت والا زیرہ یہ دیکھیں ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس مکس کر لیتے ہیں اور کیری کو پکا لیتے ہیں مزید دو چار منٹ کے لیے اچھا جی سات میں کیا کریں گے یہ میں نے پندرہ بیس بادام لیے تھے یہ شامل کر دیتے ہیں ہمارے گھر میں ایز ای سویڈ ڈیش کھائی جاتی ہے یہ چٹنی تو میں اس میں ڈرائی فروٹ بھی ڈالتی ہوں یہ چار مگس ہیں ٹو ٹیبل سپون یہ شامل کر دیئے سات میں ہم کیا ڈالیں گے اس میں بلیک والی کشمش ٹھیک ہے ہے نا مزے کی ریسپی تو چلیں جی ویڈیو کو فٹا فٹ سے لائک بھی کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں کمنٹ سے آپ کے دیکھیں میری بہت زیادہ حوصلہ افضائی ہوتی ہے اچھا جی ڈرائی فروٹ بھی چلے گیا مسالہ بھی چلا گیا اب کیا کریں گے ہم لوگ اس میں تھوڑا سا بھی سرکہ شامل کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ایک منٹ کے لیے مزید پکا لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس چٹنی کو بنائیے فریج میں رکھئے دو ماہ کے لیے آرام سے استعمال کریں آپ اس کو پراتھے ایک ساتھ کھائیں بریڈ پر لگا کے کھائیں آپ کو بہت پسند آئے گی سب چھوٹے بڑے بہت شوک سے کھاتے ہیں یہ ملی چٹنی یہ دیکھیں جھٹ پڑ سے ہماری مزیدات کیری کی چٹنی ہو گئی ہے تیار آپ نے بھی اس کو فرینڈ اور فیملی میں ضرور شیئر کرنا ہے انہیں بتائیے کہ ہم نے میری فوڈ سے یہ و اور سیکھ بھی لئی تو آپ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک